سیریل ڈالچینی میں کلا کمرے میں پریشان ہو کر بیٹھتی ہے کہ میری بہن کتنی مہان ہے میری شادی تیج سے ہو جائے تو کتنا اچھا ہو من کے لڈو کھانے لگتی ہے اور سپنے میں بھی اس کی بہن اسے پیچھے سے چوٹی پکڑ کے کھینچتے ہوئے دکھتی ہے تب ہی ساس آ جاتی ہے کلا کی اور اس کے بال کھینچ دیتی ہے کہتی ہے ایسے ہی بیٹھی رہو گی یا کچھ کرو گی دالچینی کو گھر سے نکالنے کے لیے باہر جب بات کر رہے ہوتے ہیں سارے لوگ تو وہ چکر کھا کے گرنے کا بہانہ کرتی ہے اور گر جاتی ہے جان بوچ کر کیونکہ نام لگ جائے دالچینی کا اور اسے ڈانٹ پڑے اور پھر وہ جو سے چلاتی ہے تب ہی ڈاکٹر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت خطرے والی بات ہے چوبیس گھنٹے کے لیے اس کا خ خیال رکھنا پڑے گا تو بولتی ہے دالچینی کی میں خیال رکھوں گی اس کا پھر کلا اپنے آپ کو بہت زیادہ کوسنے لگتی ہے اور سارے لوگ بڑے دکھی ہو جاتے ہیں کہ میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھی لیکن کیا کروں سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جو ساس ہوتی ہے کلا اور دالچینی کی وہ بھی دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اس میں ساری گلتی تیج کی ہے اور تیج کہانگیاں پتہ نہیں ہے دالچینی کو دالچینی آنکھیں جھکائے کلا سے بات کرتی ہے اور کلا اسے بھلا برا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا مت بولو اس بچے کی کوئی گلتی نہیں ہے تب ہی یہاں پر تیج کہیں دوسری جگہ باتیں سوچ کر دالچینی کی بہت جوڑ سے چلا رہا ہوتا ہے اور بڑا دکھی ہوتا ہے کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں گھر میں پوچھتی ہے دالچینی اپنے دیور سے کہاں گیا ہے تیج لیکن اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا وہ کہتی ہے مجھے بھی بھروسہ نہیں ہے ادھر تیج کو دالچینی نجر آتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا ہے تب ہی فون آتا ہے اس کے ببا جی کا اور اس سے کہتے ہیں کہ کہاں ہو تو مدھر آ جاؤ دادا جی بھی کہتے ہیں یہاں پر آ جاؤ وہ کہتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں جیسے ہی آنے والا ہوتا ہے گرنے والا ہوتا ہے تب ہی دالچینی اسے آ کر بچا لیتی ہے